ہوا وہ چند سالوں میں اس نیشنل ایکشن پلان فر مکمل عمل نرامت نہ کرنے کی وجہ سے دوبارہ گھرے میں چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور جو پروسس ہے اور جو دنیا آپ سے جس طرح ڈیل کرتی ہے وہ ایک ڈگنٹی اور آنر کی ہماری ڈیلنگ ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کی قیادت اور کارکن دہشت غدی کا نشانہ بنے جناب جناب محترم بشیر بلور صاحب ہمیں یاد ہیں اس سے پہلے ہماری بہن محترمہ بینجیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی محترم حرون بلور صاحب شہید ہوئے اور پھر جناب میت فرزار کے فرزندے ارجمن کی ہم نے شہادت آنکھوں سے دیکھی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو دہشت غدی ہے اور آج پھر دہشت غدی سر اٹھا کی نظر آ رہی اور خصوصا نورڈن ایری آز میں میں سمجھ کہوں کہ اس کا اس کا تدارک ایک آہ آہ وار فوڈنگ کے اوپر ہونا چاہیے جب آرگی سکول کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں ضرب عضب چورو کیا گیا اور اس کے لیے کسی ملک سے بھیگ نہیں مانگی گئی اپنے وسائل پہ مجھے یاد ہے کہ بجت پاس ہو چکا تھا اور بجت پاس ہونے کے بعد یہ اس طرح ہے کہ جو واقعات کا خصوص ہے آدمی پابلک سکول کی جو جو ثانیہ تھا وہ کسی کے لیے قابل پرداشت نہیں مجھے پوچھا گیا کہ آپ سو ارب روپیہ اس کام کے لیے مختص کر سکتے ہیں وزیر خزانہ میں نے کہا ایک نہیں کئی سو ارب اس کے لیے حاضر ہیں اس ملک میں یہ دہشت ضربی ختم ہونی چاہیے اور ہم نے چار سال دیئے تھے ایک سال میں واقعی وہ جو ہے سو ارب کے قریب چار سال اس ملک نے اس کا خرچہ برداشت کیا تو تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ فروغ کے حوالے سے جو ذہن ہیں بچوں اور بچیوں میں کوئی انتیازی فرق نہیں ہونا چاہیے اور بچہ خان کی تو یہی تعلیم کی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مجھے جنابیں سیکٹری صاحب نے دو میری پرنی مونی بچیوں کو ملائیا کہ ان کو ان کو کیا پرابلم ہے وہ سات سال ایک بچی کہہ رہی ہے کہ میں تعلیم مکمل لیکن اب میں تعلیم جاری نہیں کر سکتی میں انشاءاللہ ان کی برپور حکومت پاکستان اور وزیراعظم کے سامنے نمائن بھی کروں گا اور انشاءاللہ اس حال نکالے گا بچہ خان اور ان کے دیگر مدبروں کی سوچ اور جد و جہد اسی بچے اور بچیوں کی تعلیم اس کا ہمیں سبب دیتی ہے میں ارز کروں گا کہ جو چیزیں کچھ یہاں ٹیچ اپان ہوئیں اس پہ کچھ ماضی کی تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کریں اٹھاروی ترمیم کی بات ہوئی جناب احمد ولی خان صاحب نے بھی اور جناب یوسف رضا گرانی صاحب نے بات کی وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک توفہ تھا اس کے بیگراؤنڈ میں وہ چارٹر اف ڈیموکریسی تھی جس کا کام دوزار تین میں شروع ہوا میری محترمہ بینوزی بھٹو صاحبہ سے دوبائی مولا کاٹ ہوئی اور انہوں نے کہا میں آپ کو فرینک بھی بتا دیتا ہوں کہ ڈار صاحب اگر کل کو میری حکومت پھر آئے مجھے کیا شروع دی ہے کہ مجھے بیک سٹیب نہیں کیا جائے میں نے محترم کو عرض کیا کہ یہ اپلائیز گوٹ ریس تو اپنا جناب محترمہ آپ بتائیں کیا کریں تو چارٹ اف ڈیموکریسی کا جو اریجنل منڈٹ تھا وہ کوڈ آف کنڈکٹ لکھنا تھا کہ اگر ایسی صورت ہوگی تو اس میں کوئی ایک دوسرے کو پلٹیکل لیک پھولنگ نہیں ہوگی اس کے لیے انہوں نے جناب رضا روانی صاحب کا نام دیا لیا نوازشیف صاحب نے مجھے اس میں نامزد کیا لیکن وہ چارٹ اف ڈیموکریسی جو دوزار چھے میں میں جناب ازیر اعظم موسیقی